ارز کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی جھوٹو ہی طرف داری سے کیا ہوگا میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک ایک سلمات باوازے بلندہ تا فرماتے ہیں کہ کسی ظالم کی جھوٹو ہی طرف داری سے کیا ہوگا حقیقت پھر حقیقت ہے کلاکاری سے کیا ہوگا اور چلے ہو حضرت عباس کا لے کر علم گلشن اگر دل میں قدورت ہے ازاداری سے کیا ہوگا اگر دل میں قدورت ہے ازاداری سے کیا ہوگا چلے ہو حضرت عباس کا لے کر علم گلشن اگر دل میں قدورت ہے ازاداری سے کیا ہوگا اور درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں یہ آپ سب کی طرف سے بارگاہ معصوبہ میں شیر عرض کر رہا ہوں ملازم فرمال ہے اور صرف دعائیں دے دیجئے کہ وہ میرے لئے کافی ہیں کہ درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر شکریہ بہت 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 حال آپ تک میں پہنچ گیا میرے لئے بہت کچھ خدمت ہی ہے درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں اور زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر دوسرا مسار باب فیم کی نظر میرے مہترم سٹیج پر تجھو رکھتے ہیں ملازم فرمال ہے کہ درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں اور زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر سیوہ علی کے جنابِ امیر کوئی سیوہ علی کے جنابِ امیر کوئی نہیں سیوہ علی کے جنابِ امیر کوئی نہیں اور ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ میں فلمیں یہ ضرور نہیں کہ جتنی تعداد یہاں ہیں وہی وہی لوگ سن رہے ہیں اور بہت حضرات ایسے ہیں جو ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں وہ بھی ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایسے موجود ہیں کہ اب تو سورج کا ادھر سے بھی گزر ہو جائے ہم غریبوں کے نگر میں بھی ساہر ہو جائے اور محفلِ نور میں آئے ہیں یہی سوچ کے ہم آج کی رات فرشتوں میں بسر ہو جائے آج کی رات فرشتوں میں بسر ہو جائے اور یہی سے وہ شر سن لے کہ درِ علی پہ کھڑے ہیں فقیر کوئی نہیں حسینیوں کی صفوں میں حقیر کوئی نہیں زمانے بھر کے امیروں سے کہہ رہے ہیں فقیر سیوہ علی کے جنابِ امیر کوئی نہیں اور ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ محفل میں خدا کا شکر ہے ہم میں اسیر کوئی نہیں خدا کا شکر ہے ہم میں اسیر کوئی نہیں خدا کا شکر ہے ہم میں اسیر کوئی نہیں ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ محفل میں ہزاروں ہاتھ اٹھے ہیں وہ دیکھ محفل میں خدا کا شکر ہے ہم میں اسیر کوئی نہیں خدا کا شکر ہے ہم میں اسیر کوئی نہیں وہ میرے لبوں کو مہکتہ یہ مطلع قدر فرمالے تو میں بارحال ممنون رہوں گا لکنوں میں بڑھ رہا ہوں یہ مجھے فقر ہے مطلع حاضر کر رہا ہوں بطور خات کہ میرے لبوں کو مہکتہ گلاب کر دے گا میرے لبوں کو مہکتہ گلاب کر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا شکریہ بہت بہت کہ میرے لبوں کو مہکتہ گلاب اور یہ شہر میں اسٹیج کے حوالے کر رہا ہوں کہ میرے لموں کو مہتہ گلاب کر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتاب کر دے گا اور یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچھور منافقین کا جینہ عذاب کر دے گا یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچھور یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچھور یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچھور منافقین کا جینہ عذاب کر دے گا منافقین کا جینہ عذاب کر دے گا اور حضرت عباس کے حوالے سے دو شیر حضرت ملازہ فرمالے درخواست یہ کہ سلوات باواز بلندتا فرمالے بطور خاص خاموشی سے سن لیں کوئی بات نہیں مگر شیر آپ تک پہنچ جائے بس یہ میرے لئے کروئے کہ شیر مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے مالا پاس ان کی خدمت میں یہ شیر پیش کرنا ہوں آپ ان شیروں کے ساتھ کیا سلوک کریں�ا آپ جانے کہ شیر مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ عباسِ جری روضہِ شبیر میں ہے شیر مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ عباسِ جری روضہِ شبیر میں ہے اور میں ہوں عباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے میرا روضہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے اور مجھے پورا کلام تو وہ یاد نہیں بھرحال میرے بھائی کے حکم ہے اس کی تعمیل معجر کے دیتا ہوں شیرِ مادر کا اثر خون کی تاثیر میں ہے روحِ عباسِ جری روزہِ شبیر میں ہے اور میں ہوں عباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے میں ہوں عباس بہت بہت شکریہ آپ کا ممنون ہوں آپ کا کہ میں ہوں عباس مجھے یہ بھی شرح فاصل ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے میرا روزہ بھی میرے بھائی کی جاگیر میں ہے اور بارال حکمی تعمل میں ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کیے جارہا ہوں ملاحظہ فرمائے شاید اس جواد کو آپ نے نہ تناؤں بارال طالب علم کی حضرت سے ہوں میں بار بار یاد کر رہا ہوں کہ مجھ سے محترم چورا اکرام جس کے نیر بھائی اور حلال بھائی وغیرہ بیٹھے ہوئے تجیر رکھتے ہیں مطلع ایک حاضر کر رہا ہوں اسے محسوس کرنے تو زیادہ اچھا ہے سننے سے زیادہ محسوس کرنے تو زیادہ اچھا ہے یہ التجاہ ہے میری درخواست ہے میری کہ پانی کے آ گئے تھے چھیٹے جہاں جہاں تک ملاحظہ فرمائے انشاءاللہ یاد رہ گئے یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں محسوس کی آپ نے شیر دو کہ پانی کے آ گئے تھے چھیٹے جہاں جہاں تک مصرہ ایک بار پھر سن لی جائے گا دوسرے مصرے میں جب بھی لطوائے گا کہ پانی کے آ گئے تھے پانی کے آ گئے تھے چھیٹے جہاں جہاں تک غازی نے ہاتھ دونوں کٹوا دیئے وہاں تک غازی نے ہاتھ دونوں کٹوا دیئے وہاں تک پانی کے آ گئے تھے چھیٹے جہاں جہاں تک پانی کے آ گئے تھے چھیٹے جہاں جہاں تک غازی نے ہاتھ دونوں کٹوا دیئے وہاں تک اور اباس مشکل میں محسوس کر لی جائے خدا کے لئے لکشنوں میں پڑھا ہوں مجھے یہ فقر ہے شیر میں پیش کر رہا ہوں بہرحال میں دھروں دھر کی بات کرنے غازی نہیں ہوں کہ پانی کے آگئے تھے شیٹے جہاں جہاں تک غازی نے ہاتھ دونوں کٹوا دیئے وہاں تک اور اب باس مشک بھر کے دریاں سے لوٹ آئے لیکن نمی نہ آئی ساسوں کے درمیان تک لیکن نمی نہ آئی ساسوں کے درمیان تک اب باس مشک بھر کے دریاں سے لوٹ آئے اب باس مشک بھر کے دریاں سے لوٹ آئے لیکن نمی نہ آئی ساسوں کے درمیان تک لیکن نمی نہ آئی لیکن نمی نہ آئی ساسوں کے درمیان تک اب باس مشک بھر کے دریاں سے لوٹ آئے اب باس مشک بھر کے دریاں سے لوٹ آئے اب باس مشک بھر کے دریاں سے لوٹ آئے اب باس مشک بھر کے دریاں سے لوٹ آئے لیکن نمی نہ آئی ساسوں کے درمیان تک لیکن نمی نہ آئی ساسوں کے درمیان تک اور یہ چار بھی اس نے بھی حضرت عباس کے حوالے سے پیش کر لوں یاد آگئے اتفاق سے کہ عباس مشک بھر کے دریاں سے لوٹ آئے لیکن نمی نہ آئی ساسوں کے درمیان تک آپ کیوں کہ سنجیدگی کے ساتھ سننا ہے میں اس لیے سنجیدہ شیر آپ کے خدمت پیش کر رہا ہوں بلانا فرما لے کہ عباس مشک بھر کے دریاں سے لوٹ آئے لیکن نمی نہ آئی ساسوں کے درمیان تک اور دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے ملاحظہ فرمائے سر ملاحظہ فرمائے سر کہ دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے آکے عباس کے روزے پہ سکو پاتی ہے دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے دہر فانی سے وفا جب کبھی گھبراتی ہے آکے ابباس شیر سن لی جگہ انشاءاللہ یاد رہے گا دعا دیتی جگہ مجھے یاد رہے گا میں دعاوے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں بہرحال میرے موتروں میٹھے ہوئے پہلے ارز کر چکا کہ دہر فانی سے وفا جب کبھی گبراتی ہے آکے ابباس کے روزے پہ سکوپ آتی ہے اور آپ کے روزے اقدس پہ علمدار وفا چوتھا مصر آپ کے حضرات خوبصورت سماعتوں کے حوالے کہ دہر فانی سے وفا جب کبھی گبراتی ہے آکے ابباس کے روزے پہ سکوپ آتی ہے اور آپ کے روزے اقدس پہ علمدار وفا اس بھی زور سے گرتے ہوئے گبراتی ہے آپ کے روزے اقدس پہ علمدار وفا اس بھی زور سے گرتے ہوئے گبراتی ہے اس بھی زور سے گرتے ہوئے گبراتی ہے آپ کے روزے اقدس پہ علمدار وفا اوز بھی زور سے گرتے ہوئے گھبراتی ہے آپ کے روزہ اغدس پہ علم دارے وفا اوز بھی گرتے ہوئے گھبراتی ہے اور اب تک ہے جنگ جاری یزیدوں کے ساتھ میں بارلل ادھر سے میں توجہ چاہتا ہوں اگر کسی لائق ہو تو اب تک ہے جنگ جاری یزیدوں کے ساتھ میں بارلل شوہ پہ بارلل ارز قردوں کے شورہ ذرات کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے یہ عجیب سا لگتا ہے پہلے یہ چار میں سے سنا دوں اس کے بعد یہ سنا ہوں گا ایک سلوات آپ حضرات تک خدبہ نیر بھائی خدبہ زینب انہیں بھی غور سے سننا پڑا بلائزہ فرمائے سرکار کہ خدبہ زینب انہیں بھی انہیں بھی غور سے سننا پڑا جو نہ سنتے تھے نبی سے خالق جنت کی بات خدبہ زینب انہیں بھی غور سے سننا پڑا جو نہ سنتے تھے نبی سے خالق جنت کی بات اور سر جکائے کس لیے خاموش بیٹا ہے یزید ہے اگر ہمت تو کر سجاد سے بایت کی بات سر جکائے کس لیے خاموش بیٹا ہے یزید سر جکائے کس لیے خاموش بیٹا ہے یزید ہے اگر ہمت تو کر سجاد سے بایت کی بات ہے اگر ہمت تو کر سجاد سے بایت کی بات سوہ نیزے پہ سایا بھی نہیں ہے غازی عباس کی خدمت محضر کر رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ان کی خدمت بچے رہے ہیں کہ سورج ہے سوا نیزے پہ سایا بھی نہیں ہے سورج ہے سوا نیزے پہ سایا بھی نہیں ہے اور عباس کے ماتھے پہ پسینا بھی نہیں ہے نیر بھائی سورج ہے سوا نیزے پہ سایا بھی نہیں ہے عباس کے ماتھے پہ پسینا بھی نہیں ہے اور موجوں کی طرح کاف رہی ہے سپاہ شام چوتھا مصر انشاء جو یہ خاموش بیٹھے ہوئے نا پلے محلے والے ان تک بھی پہنچا گئے مصر کہ سورج ہے سوہ نیزے پہ سایا بھی نہیں ہے ابباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے اور موجوں کی موجوں کی طرح کاف رہی ہے سپاہ شام ابباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے موجوں کی طرح کاف رہی ہے سپاہ شام موجوں کی طرح کاف رہی ہے سپاہ شام موجوں کی طرح بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا شکریہ بھارال لکنوں سے ہمیشہ محبتیں مٹی ہیں سورج ہے سوا نیزے پہ سایا بھی نہیں ہے ابباس کے ماتھے پہ پسینہ بھی نہیں ہے اور موجوں کی طرح کاف رہی ہے سپاہ شام ابباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے موجوں کی طرح کاف رہی ہے سپاہ شام موجوں کی طرح کاف رہی ہے سپاہ شام موجوں کی طرح کھاپ رہی ہے سپاہ شام اب باس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے اب باس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے اور حضرات قبل اس سے کہ میں طرح کے دو شیئر پیش کروں میں محسن اسلام کی خدمت میں دو تین شیئر پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے ہوتلا دیا خاص طور سے جو خاموش بیٹھے ہیں ان کی صدر حضرت ابو طالب بزبان ابو طالب حد ادراف سے آگے بھی قدم میرے ہیں آپ کی ایمان ایمان کی کسوڑی پہ ایمان ابو طالب پیش کر رہا ہوں ملازم فرمالے کہ حد ادراف سے آگے بھی قدم میرے ہیں لوہ محفوظ پہ القاب رقم میرے ہیں اب یہاں سے بات دو لیجئے ایک لسکے اوپر پورا شیئر ہے اور ہم سب کی جانب سے یہ شیئر ہے آپ بھی اس پر شامل ہیں میں بھی شامل ہوں ہر حضرت ابو طالب پچھانے والا اس شیئر میں شامل ہے ملازم فرمالے کہ حد ادراف سے آگے بھی قدم میرے ہیں لوہ محفوظ پہ القاب رقم میرے ہیں اور یہ ازانے یہ مساجد یہ حرم میرے ہیں ملازم فرمائے کہ یہ ازانے یہ مساجد یہ حرم میرے ہیں پھر بھی دنیا کے مسلمانوں میں کم میرے ہیں یہ ازانے یہ مساجد یہ حرم میرے ہیں اب آپ کی خاموشی مجھے بھی تھوڑا سا کھل نہیں ہے حد ادراف سے آگے بھی قدم میرے ہیں لوہ محفوظ پہل قاب رقم میرے ہیں یہ آزانیں یہ مساجد یہ حرم میرے ہیں پھر بھی دنیا کے مسلمانوں میں کم میرے ہیں پھر بھی دنیا کے مسلمانوں میں کم میرے ہیں اور جنگ سفین ہو خیبر ہو کہ ہو کرب مبلا جیتنے والوں کے ہاتھوں میں علم میرے ہیں جنگ سفین ہو خیبر جنگے سے فین ہو شکریہ بہت بہت جنگے سے فین ہو خیبر عذاب جنگے سے فین ہو خیبر ہو کے ہو کربو بلا جیتنے والوں کے ہاتھوں میں علم میرے ہیں اور یہ شہد نوجوانوں کی نظر بلکہ کوئی سوال بھی کرتا جواب دے دیئے گا جیتنے والوں کے ہاتھوں میں علم میرے ہیں اور اپنی آہوش میں پالا ہے نبی کو میں نے جیتنے والوں کے ہاتھوں میں علم میرے ہیں اور اپنی آغوش میں پالا ہے نبی کو میں نے دینِ اسلام پہ جو بھی ہے کرم میرے ہیں دینِ اسلام پہ جو بھی ہے کرم میرے ہیں دینِ اسلام پہ جو بھی ہے کرم میرے ہیں اپنی آغوش میں پالا ہے نبی کو میں نے دینِ اسلام پہ جو بھی ہے اور یہ شعر بارال پڑھا لکھا بجمہ ہے تعداد کم ہے یہ الگ بات ہے شعر ملاظر فرمانے آخری شعر آپ کی خدمت پر ہے کہ دین اپنی آغوش میں پالا ہے نبی کو میں نے اپنی آغوش میں پالا ہے نبی کو میں نے دین اسلام پہ جو بھی ہے کرم میرے ہیں دین اسلام پہ جو بھی ہے کرم میرے ہیں اور میرا قد ناپنے والوں تمہیں معلوم نہیں مراد ہے فرمال ہے دین اسلام پہ جو بھی ہے کرم میرے ہیں اور میرا قد ناپنے والوں تمہیں معلوم نہیں دوش پر احمد مرسل کے قدم میرے ہیں میرا قدناب پنے والو تمہیں معلوم نہیں دوش پر احمد مرسل کے قدم میرے ہیں میرے قد ناپنے والوں تمہیں معلوم نہیں دوش پر احمد مرسل کے قدم میرے ہیں دوش پر احمد مرسل کے قدم میرے ہیں اور ایک مطلع اور ایک شعر اور ملادہ فرمالیں اور آپ کے میں اپنے بیٹھ جاں گا میرے قد ناپنے والوں تمہیں معلوم نہیں دوش پر احمد مرسل کے قدم میرے ہیں اور دلوں دماغوں یہ مطلع قدر فرمالیں نجیر بھائی اور حلال بھائی تشکر رکھتے ہیں میرے بہترم تشکر سرکار بطور اخواص پیش کر رہا ہوں ایک مطلع اور دو شیر کہ دلو دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے کہ دلو دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے دلو دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے دلو دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے دلو دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے دلو دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا پوری توجہ کے ساتھ آپ ملاحظہ فرمانا ہے کہ دلو دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے اُنَّ دیکھ خشق نگاہوں سے خواب جنت کا پوری بات کہتی نہیں greatness پوری بات اس مصرے میں کہت کیوں میک آپ کیا ہوا ہے بارہ خاموش لوگوں کے لیے کہا دلو دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے اُنَّ دیکھ خشق نگاہوں سے خواب جنت کا یہ خواب دیدائی تر میں رہے تو اچھا ہے اُنَّ دیکھ خشق نگاہوں سے خواب یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے اور نسیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے اور نسیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن خدا خدا کہی گھر میں رہے تو اچھا ہے نسیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن نسیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن خدا خدا کہی گھر میں رہے تو اچھا ہے دل و دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے اور حضرات یہ ایک مدلہ اور ایک شیر دو گیشان میں کہ علی کے لال اور احمد کی جاہیں موسیع قاظم علی کے لال اور احمد کی جاہیں موسیع قاظم خدا کے دین تیرے پاس باہیں موسیع قاظم علی کے لال اور احمد کی جاں ہیں موسی قادم خدا کے دین تیرے پاسبا ہے موسی قادم خدا کے دین تیرے پاسبا ہے موسی قادم اور یہ ہے مشکل کشایا باب الحوائیج ہے لقب ان کا یہ ہے مشکل کشا باب الحوائیج ہے لقب ان کا علی والوں پہ ہر دم میرمان ہے موسی قادم اس پہ تو بولی پڑھیا گا سم سے گم یہ ہے مشکل کشا باب الحوائج ہے لقب ان کا علی والوں پہ ہر دم میرے باں ہیں موسی قادم تو نہ پہنچا ہے نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا کوئی ان کی بلندی تک نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا کوئی ان کی بلندی تک زمین کیا آسماء کے آسماء ہیں موسی قادم زمین کیا نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا کوئی نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا کوئی ان کی بلندی تک نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا کوئی ان کی بلندی تک زمین کیا آسماء کے آسماء ہیں اور انہی کے تو وسیلے سے رسائی ہوگی اللہ تک انہی کے تو وسیلے سے رسائی ہوگی اللہ تک خدا کے اور ہمارے درمیاں ہیں موسی قادم خدا کے اور ہمارے درمیہ ہیں انہی کے تو وسیلے سے انہی کے تو وسیلے سے انہی کے تو وسیلے سے رسائی ہوگی اللہ تک اللہ تک خدا کے اور ہمارے درمیہ ہیں موسیح قاضم اور بغیر ان کی اجازت کے کوئی آیت نہ بولے گی بغیر ان کی اجازت کے کوئی آیت نہ بولے گی کوئی آیت نہ بولے گی بغیر ان کی اجازت کے کوئی آیت نہ بولے گی امام حق ہیں قرآن کی زماں ہیں موسی قادم بغیر ان کی اجادت کے کوئی آیت نہ بولے گی بغیر ان کی اجادت کے کوئی آیت نہ بولے گی امام حق ہیں قرآن کی زماں ہیں موسی قادم علی کے لال اور احمد کی جاہیں موسی قادم خدا کے دین تیرے پازمان ہیں موسی قادم شکریہ بہت